جو آج ہم ڈسکس کریں یہ ہمارا گراؤن پلور پلان ہے اور پلات سائٹ بیس بی پچیس کا ہے بیس پھٹ ہمارا چوڑائی میں ہے اور پچیس پھٹ اس پلات کی گہرائی ہے اور فرنٹ میں ہماری یہ روڈ ہے تو اس میں ہم نے پورا کورڈ لیا ہے ہنڈڈ پرسنٹ اس میں کورڈ کیا ہے ہم نے بلوک اوپن کیا ہے بیچ میں پلات میں اور باقی فلی کورڈ ہے اس میں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرنٹ میں جیسے کہ یہاں سے انٹی کرتے ہیں یہ دور ہے اور یہ لابی سات بائی دس کی اسی لابی سے ہم نے ایک کچھن پانچ بائی چھے کا لیجین کیا ہے اور اس کچھن کو ہم نے یہاں پر اوپن ٹو سکائی ساڑھے تین بائی چھے کا ایک آنگن چھوٹا سا ڈیجین کیا ہے اور اسی لابی سے ہم نے ایک بیڈروم یہ ہمارا بیڈروم دس بائی بارہ کا ہے جو کی بڑا سا بیڈروم ہے اور ایک بیڈروم ہمارا ساڑھے آٹھ بائی بارہ کا ہے جس میں کی یہاں سے بھی بینٹیلیشن ملتا ہے اور بائیک سائٹ سے بھی بینٹیلیشن اس کوٹ یارڈ سے بھی بینٹیلیشن ملتا ہے اور ہمارا جو یہ بیڈروم ہے دس بائی بارہ کا اس میں بائیک سائٹ سے فل بینٹیلیشن ملتا ہے ایک بڑا سا بینڈو کا ڈیجین ہم نے کیا ہے یہاں پر اور ایک یہ چھوٹا سا ایلمیرہ ٹائپس کے یہاں ڈیجین کیا ہے اور یہ ٹوائلٹ ہے ہمارا دی ٹو ٹائپ کا جو ٹو ہو رہے ہیں اور ایک یہ بینٹیلیشن ہے جو فرنٹ میں بینٹیلیشن ہم نے آٹھ فٹ کی ہیڈ پر ڈیجین کیا ہے جو کی اس ٹوائلٹ کو فلی بینٹیلیشن ملنے کے لئے تو اس میں ٹو بیڈ رومز ہیں اور اس میں جو ایک کیچن ہے اور ٹوائلٹ سون اور یہ ہمارا اس ٹیر ہے اس ٹیر کا ڈیجین ہم نے یہاں سے اپ کرنا ہے اوپر کی اور ہم جائیں گے فرچ فلور کے لئے تو اس میں جو رائز اینڈ ٹریٹ کا ڈیجین کیا ہم نے آٹھ انچ رائز جو ٹریٹ ہے نائن انچ ٹریٹ جو ہرجنٹل ڈیسٹنس ہے وہ نائن انچ ورٹیکل ڈیسٹنس ایٹ انچ ریکارڈنگ ٹو اسپیس ہم نے ڈیجین کیا ہے کیونکہ یہاں پر ہم آتے ہیں تو یہاں میں جو ہائی ٹھیکر ایون سیون پھٹ ہونا چاہیے اس کے کارڈنگ ہم نے اس ٹیپ کا ڈیجین کیا ہے تو یہ ہمارا گراؤنڈ فلور پلان ہے اس میں ہم نے کالمہ ان ویم بیس پہ ڈیجین کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کالم ہے ہمارے نو بھائی نو کے نائن ٹوٹل نمبر سا بھیکوائرمنٹ نو کالمس ہیں وان ٹو تری پور پائیپ سکس سیون ایٹ نائن اور جو یہ راؤنڈ وال ہے یہ ہماری پڑھے چارنج کی وال اکارڈنگ ٹو ہمیں جو اس پیس کے لیے اور جو اس میں کالمس ہیں نو بھائی نو کے نو نمبر سا ریکوائرمنٹس ہیں اور کالم بھی ان بیس پہ ہم نے اس کا ڈیجین کیا ہے اس میں ٹو بیڈرومس ٹو اوپن ٹو سکائی کا ڈیجین کیا ہے ہم نے یہ کیے اوپن ٹو سکائی کیونکہ فلی ونٹیلیشن اس بیڈروم کو بھی ملتا ہے یہاں سے اور ایک سامنے سے بھی ایک چھوٹا سا کوٹیار کا ڈیجین کیا ہم نے کیونکہ یہاں سے بھی ایک بیڈروم کو ونٹیلیشن ملتا ہے اور یہاں سے بھی ملتا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی انڈو کا ڈیجین کیا ہم نے اور ایک یہ ہمارا جو کوٹیارڈ ہے اس بیڈروم کے لیے ہمیں یہاں سے فلی ونٹیلیشن ملتا ہے لائٹ اینڈ ایئر اور ایک یہ دور ہے کیونکہ اس بیڈروم کے لیے کافی بڑا بیڈروم ہے دس بائی بارہ کا ایج پر پلوٹ سائز کے گرنگ اور یہ ٹوائلٹ ہے ہمارا ساڑھے تین بائی چھے کا یہ کچن پانچ بائی چھے کا اور یہ ہماری چھوٹی سی لہو بھی ہے تو یہ تھا ہمارا گراؤنڈ فلور پلان اس میں ہم نے گراؤنڈ فلور پلان میں پوزیشن آف کالم وال ڈور ونڈو ونٹیلیشن اور ڈیمنشن منشن کیا ہے اور پڑے پلوٹ کو ہم نے جو ڈیجین کیا ہے ون بائی ہنڈر میں ڈیجین کیا ہے یہ تھا گراؤنڈ فلور پلان اور پلوٹ سائز 20 بائی پچیس کا اور پریوییت بھی کافی ویڈیو ہم نے ڈاؤنڈوڈ کیا ہے جس میں کی ڈیفرنٹ پلوٹ سائز کی ہیں وہ پلیز جرور آپ دیکھئے گا سو تھائنکیو فور واشنگ مائی ویڈیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور کلک دیبل آئیکن فور لیٹس ویڈیو اپ ڈیٹ تھائنکیو